آج ہم بات کرتے ہیں جی کمیسٹری کے حوالے سے کہ کمیسٹری کیا ہے یہ ایک ایسی سائنس ہے جس میں ہم میٹر کی کمپیٹ سٹیڈی کرتے ہیں اب میٹر کی کمپیٹ سٹیڈی سے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میٹر خود کیا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے آس پاس موجود ہے جو اپنا وزن رکھتی ہے یعنی کہ اس کا ماس ہوتا ہے اور وہ سپیس بھی اوکپائے کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی میٹر کہتے ہیں اب جب ہم میٹر کی سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جی اس کی کمپوزیشن کیا ہے جیسے ہی میں نے ایک لفظ کا کمپوزیشن تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے یہ کمپوز سے ہے ورڈ اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی بناوٹ ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں کون کون سے element رکھتا ہے یعنی کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کتنی کتنی amount میں ہیں جیسے چلے ہم example لے لیتے ہیں یہاں پر H2O کی water ہے ہمارے پاس اور اس کے فاملے کو دیکھتے ہی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی دو H ہے اور کس کے ساتھ attach ہے وہ ایک oxygen کے ساتھ attach ہے تو pure water جہاں سے بھی ہم لیں گے چاہے وہ جگ glass میں ہمارا پڑاوا پانی ہے یا کسی pond میں ہے اس میں ہمیشہ ratio کیا ہوگی جی hydrogen 2 amount میں ہوگا یعنی کہ اس کے دو item ہوں گے اور oxygen کا ایک ہوگا تو یہ ہے اس کی composition یعنی کہ water کی chemistry composition کے حوالے سے ہم نے اس طرح سے find کی ہے اب دوسری جو ہم matter کے حوالے سے study کرتے ہیں وہ جی properties ہوتی ہیں properties کیا ہوتی ہیں جی خصوصیات یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز سے کس حوالے سے مختلف ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی shape کو چلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کی shape جا وہ different ہے properties بھی آپ کے پاس دو ترانکی ہوتی ہیں اب کون کون سی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جی physical اور ایک ہوتی ہے chemical physical جیسے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کسی کی ظاہری صورت کے بارے میں یعنی کہ ظاہر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھ لیں گے جی اس کا چلیں color دیکھ لیں گے جیسے اگر ہم پانی کا color دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی color نہیں ہوتا وہ colorless ہے لیکن oil وغیرہ جو ہم گھر میں use کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا لگتے ہیں yellow سے color کے ہوتے ہیں تو ان کا color ہے اس کے بعد ہم جو چیز دیکھتے ہیں physical property میں وہ ہے odor یعنی کہ اس کی smell کیسی ہے وہ sweet smell میں ہے یا اس کی smell بری تو نہیں ہے تو جیسے ہم banana یا apple وغیرہ fruits ہوتے ہیں وہ بھی matter ہیں کیونکہ جگہ گھیرتے ہیں اور وزن رکھتے ہیں تو ان کی smell ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے جی جب zoom کے دیکھتے ہیں sweet smell ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم property study کریں گے وہ ہے ہمارے پاس texture اور texture کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ستھے کو ہم چھو کر دیکھتے ہیں یا اس کو touch کر کے دیکھتے ہیں وہ کیسی ستھا رکھتا ہے جیسے پتھر کو اگر ہم touch کرتے ہیں stone وغیرہ کو تو اس کی surface بڑی rough سی ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس جو telecom powder ہوتا ہے گھر میں اس کو اگر ہم touch کریں گے تو وہ بڑی اس کی texture کو sorry ہم کیا کہیں گے جی وہ powder like ہے next جو ہم بات کرتے ہیں وہ density ہوتی ہے یعنی کہ کسی چیز کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھاری ہے یا ہلکی ہے اس کے لئے ہم compare کر لیتے ہیں چلیں ایک tissue paper اور ایک soap کو tissue paper کیا ہے less dense ہے بہت ہی ہلکا سا ہے تبکہ soap جو ہے وہ کیا ہے بھاری ہے دوسری جو properties آپ کے پاس آ جائیں گی جی وہ ہیں chemical اور chemical properties میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک matter کو دوسرے matter کے ساتھ combine کرتے ہیں اور وہ کوئی مختلف چیز ہمیں بنا کر دیتے ہیں نتیجے میں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم چلیں ایک لے لیتے ہیں chemical کوئی بھی ہمارے پاس substance ہے یہ matter ہے جیسے میں نے اس میں لے لیا پانی اور پانی کے اندر ہم کیا add کر دیتے ہیں کوئی b amount ہمارے پاس ہے جو کہ b ہمارے پاس matter کیا ہے چلیں ہم اس کو سرکہ لے لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کیا پانی اور سرکے کو ملانے سے کوئی مختلف چیز بنتی ہے یا نہیں تو اگر وہ بن جائے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں c اور اگر وہ نہیں بند رہی تو ہم ضرور یہاں پر کیا کرتے ہیں کوئی heat apply کر دیتے ہیں یا pressure دے دیتے ہیں یا electric shock وغیرہ دے دیتے ہیں اب heat کے لیے chemistry کے اندر ہم کیا assign یہ میں نے لکھا ہے جی delta کا sign ہم نے represent کیا a اور b دونوں کیا ہیں جو آپس میں react کر رہے ہیں یہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ملیں اور مختلف چیز نتیجے میں بنا کے دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی reactants اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس اس کے نتیجے میں بن رہی ہے time کے بعد کچھ آپ کے پاس مختلف چیز بنتی تو اس کو ہم کیا کہتے تھے product کہتے تھے وہ بھی ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتی تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی ایک بنی ہے تو ہم product لکھ دیتے ہیں اگلا جو ہم matter کے حوالے سے study کریں گے وہ ہے جی اس کا structure اور structure جو ہے نا وہ ہم دو level پہ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس microscopic level اور ایک ہوتا ہے macro تو macroscopic level یعنی کہ بڑے level پہ اگر ہم بات کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں جیسے ice cube ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی آپ کے پاس خاص شکل میں ہوتا ہے اس کے خاص angles بننے میں ہوتے ہیں sides ہوتے ہیں تو macroscopic میکروسکوپک level پہ ہم ice cube کو یہاں study کر لیتے ہیں کوئی matter ہے اور اس کو ہم نے solidify کیا یعنی کہ solid حالت میں موجود ہے وہ اس کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ والا angle کتنا ہے یہ 90 کا تو نہیں بن رہا اور اس کی side کو دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی ہے side length میں اسی طرح سے کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس matter کہ ان کو جب ہم solidify کرتے ہیں تو ان کی needle like اس طرح سے shape بن جاتی ہے اور اس کے جب وہ solid form ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا structure کیا جی macroscopic level پہ needle like ہے اور اگر ہم macroscopic level پہ دیکھیں تو ہمارا واسطہ کس سے جا کے پڑھا گا جی atom سے پڑھے گا تو ہم macroscopic level پہ یہ جان لیں گے کہ جی کون کون سے ہمارے پاس electron کتنے ہیں کس کس atom کے electron کتنے ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں کہا revolve کر رہے ہیں اور اس کے nucleus میں کتنے ہمارے پاس proton ہیں تو macroscopic اور macroscopic level میں یہ فرق آ گیا کہ ہم یہاں پر بہت ہی چھوٹے level پہ جا رہے ہیں اور ہم electron proton وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور ان کی کتنی دادات ہیں اب یہی سارے کے سارے process ہم کیا کرتے ہیں جی ایک بہت ہی سادھا element پہ apply کر دیتے ہیں چلے ہم hydrogen پہ apply کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ hydrogen کیسے form میں ہوتا ہے جی h2 کی form میں ہوتا ہے اور gas form میں ہوتا ہے ہوا میں موجود ہے تو اس کے فاملے کو دیکھتے ہی ہمیں کیا پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں دو h ہے تو یہ ہمیں اس کی composition کے بارے میں پتہ چل گیا اب جب اس کی property ہم physical دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی color نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں color less یہاں پر ہم لکھتے تھے color less gas ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی odor بھی نہیں ہوتا تو odor less یہ gas ہے یعنی کہ کوئی اس کی smell نہیں ہوتی اور density اس کی بہت کم ہوتی ہے اور texture چونکہ gas کوئی ایک shape میں ہوتی نہیں تو ہم texture کے حوالے سے کوئی خاص بات اس کی نہیں کرتے H2 جو ہے gas کی form میں ہم دیکھیں ہمارے پاس environment میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس oxygen بھی environment میں موجود رہتی ہے تو آیا کیا یہ دونوں react کر کے کوئی نئے compound بناتی ہیں یا کوئی نئی چیز ہمارے پاس مختلف ہو ان دونوں سے بناتی ہیں یا نہیں تو یہ ہمارے پاس اگر مختلف دونوں بنا دیتی ہیں یعنی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ water بن گیا ہے اور liquid state میں ہوتا L میں نے اس کے لئے لئے ہیں تو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر صرف ایک electron ہے اور اس کی نیوکلس میں ایک proton ہے اور ایک neutron ہے تو یہ ہم نے جان لی ہے chemistry کس کی hydrogen کی جب ہم نے سارے کے process apply کی اس پر یہ process جب ہم 92 elements پر apply کرتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے